ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل اور چوتھا تصور احترام انسانیت کا تصور دیا کہ انسانیت قابل احترام ہے یہ پتھر کے بود قابل احترام نہیں یہ درختوں کے پودے قابل احترام نہیں یہ آگ کے تودے قابل احترام نہیں یہ دریوں کے روانیے قابل احترام نہیں اس لئے کہ لوگوں نے ان کو خدا بنا رکھا تھا کوئی درخت کے ساب کی پوجہ کر رہا ہے کوئی کیڑے مکوڑوں کی ہتیاں نہیں ہونے دیتا کوئی گائے بھینس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہے تو بتا دیے نہیں نہیں احترام انسانیت کے تصور کو سمجھو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے یہ ساری کے ساری مخلوق ہے یہ معبودیت کا تصور نہیں رکھتی کہ تم گائے کے سامنے چھکنے لگ جاؤ یہ درخت کے پوجہ پاتھ کرنے لگو پتھوں کے سامنے جو سجدے کرنے لگو نہیں بلکہ انسانیت کا احترام ان سب سے اوپر ہے انسان سب سے عال اور افضل ہے تو احترام انسانیت دیا اور پانچوہ تصور پانچوہ احسان جو سرکار دو عالم نے اس امت پر کیا وہ یہ وہ یہ احسان کیا فرمایا کہ امید رحمت کا تصور عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے امید رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے وہاں تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کبھی اللہ غضب اور ڈانٹ بھی پلاتا ہے تو اس کے اندر بھی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے اببہ اپنے بچوں کو کبھی ایک تماشہ بھی دے مارتا ہے لیکن اس تماشے میں بھی محبت ہوتی ہے کیونکہ اس بچے کی اصلاح چاہتا ہے بچہ کسی برے راستے سے بچ کر خیر کا راستے پاہ جائے تو گویا کہ اببہ کا ڈانٹنا جب رحمت اور شفقت سے خالی نہیں ہے تو وہ ربہ جس نے اببہ کو پدری محبت اور شفقت دیا ہے تو اس ربہ کا ڈانٹنا کیسے شفقت سے خالی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت آپ کی ذات پر غالب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کی بارش ہر وقت برستی ہے تو یہ تصور دیا کہ تم اللہ سے مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو تم یہ نہ سوچو کہ جیسے دوسرے مذہب نے سوچا کہ عیسائیت کے اندر کے جار بچہ گناہگار ہی پیدا ہوتا ہے یہ مایوس پیدا ہوا بچہ یہ مایوس ہی ان کا تصور ہے کفارے کا قیدہ آپ جانتے ہیں کفارے قیدہ یہ یہ عیسائیت یہ کہتی ہے ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کے بیٹے نے قربانی دی اس وجہ گناہ ماف ہوا ورنہ گھٹی کے اندر گناہ ہندو مت کے اندر یہ تصور کہ آپ جب پیدا ہوتے تو پہلے جنم کے جتنے گناہ ہیں وہ اب سب بھکتا ہوگے اب زندگی میں پہلے جنم کے گناہوں کی سزا اب سارے زندگی بھکتا ہوگے اب پہلے جنم کے گناہ کا تصور اس کا کیا تعلق اس سے لیکن یہ سارے مذہب مایوسی پیدا کرتے ہیں کہ آپ گناہگار پیدا ہوئے ہیں آپ معاصیت کی گندگی کے اندر لتھرے ہوئے پیدا ہوئے ہیں لیکن نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے امید رحمت عطا کر دی نہیں نہیں رحمت کی امید رکھو وہ رحیم ذات اس کے آگے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے تو اللہ تبارک و تعالی بالکل تمہیں پاک کر دیں گے اور تم جب پیدا ہوتے ہو پاک گناہوں سے پیدا ہوتے ہو تب ہی تو حدیث میں فرمایا کہ جب حج کر کے حجی واپس آتا ہے تو اس حال میں واپس آتا ہے کہ رجا اس حال میں واپس لوٹا ہے جیسے ماں نے ابھی جانا ہے اگر پیدا ہوا بچہ گناہگار پیدا ہوتا تو پھر نبی اس کے ساتھ تشبیح کیوں دیتے حجی کی تشبیح دی اس لیے وہ بچہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا بلکہ فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ ملکہ پاکیزہ اور ایمان کی نور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے فرمایا اس لئے حجی بھی ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ وہ معصوم بچہ بلکہ معصوم بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے معصوم بچے کے نام عمال میں تو نیکیاں نہیں ہیں حاجی کے نام عمال میں نیکیاں بھی آ جاتی ہیں تو خیر تو یہ پانچوہ یہ تصور دیا امید رحمت امید رحمت کا تصور دیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کے امید رکھو یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان تھا کہ آپ نے امت کو اللہ سے امید وابستہ کرا دی اور چھٹا احسان چھٹا احسان یہ فرمایا کہ اس امت کو اور اس انسانیت کو اپنی تخلیق کے مقصد کی اصل منزل بتا دی کہ ہماری منزل ہے کیا کیونکہ دنیا میں آنے والا سوچتا ہے کہ یار میں آیا کیوں آپ امریکہ پاکستان سے اٹھ کے امریکہ آگئے تو آپ جب آئے ہیں تو آپ کے پاس ایک مقصد امریکہ اس لیے آئے ہیں یہ کام کرنے آئے ہیں فلان جگہ سے آئے ہیں آپ یہ سب بتاتے ہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں امریکہ آئے ہیں امریکہ میں ہم کیا کرنے آئے ہیں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کتنے عرصے کے لیے جی اتنے عرصے کا سوچ کر آئے ہیں تو آپ کو تین سوالوں کا جواب پتا ہوتا ہے آپ کی آپ کا جو ہے وہ جو ہے وہ میاد کیا ہے آپ کا مبدہ کیا ہے آپ کا منتحہ کیا ہے آپ کا جو میاد کیا ہے مبدہ ابتدا آپ کی کہاں سوئی آپ کہتے ہیں میں پاکستان سے آئے ہوں آپ کی ماد کیا ہے منتحہ کیا ہے امریکہ ہیں امریکہ میں آئے ہیں اور آپ کی میاد کیا ہے آپ کرنے کیا آئے ہیں یہاں جاب کرنے آئے ہیں نوکلیں ڈھونڈنے آئے ہیں اپنی دعوت کی روٹی چلائیں گے پیچھے خاندان کا روزگار چلائیں گے یار بس مزدوری کرنے آئے بلکل اسی طریقے سے انسانیت جب دنیا میں اور کائنات اور زمین پہ آگئی تو انسانیت کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں آئی ہوں مجھے کرنا کیا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جان لو کہ تمہارا مبدہ کیا ہے وہ عالمِ عروا تمہارا مبدہ ہے تمہارا منتح کیا ہے آخر تمہاری منتح ہے اور تمہاری میاد کے یہ درمیان کا وقت جو دنیا کے اندر تم گزاروگے ستر سال گزاروگے اسی سال گزاروگے پچاس سال گزاروگے سو سال گزاروگے تو وہ سارے کے سارے سال اور یہ زندگی کے اوقات کس طرح گزاروگے وہ تمہارا یہ کام ہے تو گوہ ہے کہ یہ سرکار دعالم کا احسان ہے کہ آپ نے منزل مقصود بتا دی کہ تمہاری منزل مقصود آخرت ہے یہ تمہاری یہ منزل مقصود نہیں یہاں تو آپ مزدوری کرنے آئے کام کرنے آئے جیسے آپ صبح کو نکلتے ہیں جاب کے لیے کام کرتے سارے دن شام کو واپس اپنے گھر اپنی اصل منزل میں واپس کر اور اس گھر کے لیے سارے دن کماتے ہیں دکان بھی گھر کے لیے کھولی گاڑی بھی گھر کے لیے چلائی مزدوری بھی گھر کے لیے کی لوگوں کی خدمت گھر کے لیے کی گویا ہے کہ ملازمتیں ہیں تجارتیں ہیں ذراعتیں ہیں حل چلانا ہیں کھیتیاں باڑیاں ہیں سب کی سب تم اس گھر کے لیے کر رہے ہو جس کو صبح گھر کو بھولتے نہیں ہو یاد رہتا ہے کہ گھر جانا ہے گھر جانا آٹھ بے جاب ختم ہوگی گھر جانا ہے بس یہی یہی ایک وائیڈ وائیڈ انگل کے اندر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے وہ اس اصل گھر کے لیے بھیجا ہے جس گھر سے ہم آئے تھے جس آخر سے ہم آئے تھے جس عالمِ عروا سے ہم آئے تھے ہمیں واپس وہیں جانا ہے یا اللہ نے ہمیں محن مزدوری کے لیے بھیج دیا اور ہماری محن مزدوری کیا ہے دووت کی روٹی کھا کے روٹی دینے والے کو یاد کر لو اس سے زیادہ کام نہیں ہے دووت کی روٹی کھا کے اس روٹی اور پانی پلانے والے کو یاد کر لو اور یہی کہہ دو الحمدللہ اللہزی اتا منی حاضر تام وردقنیہ من غیری حول منی ولا قوہ سی مسلم کے حدیث ہے جب بندہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے شروع بسم اللہ سے کرتا ہے اور آخر میں دعا پڑھتا ہے الحمدللہ اللہزی اتا منی حاضر تام تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے یہ کھانا مجھے کھلا دیا وردقنیہ من غیری حول منی ولا قوہ اور جسے بغیر کسی کوشش اور محنت کے مجھے یہ رزق دے دیا میں اگر محنت کوشش کروں تو یہ رزق مجھے نہ مل سکتا آپ کے کیوں نہیں مل سکتا میں نے دس ڈالر دے کے خریدا کھانا نہیں وہ کھانا جو تو آپ کے سامنے ایک سالن پلیٹ اور دو روٹیاں جو آپ کے سامنے ہیں آپ اس پورے کے پورے بننے کے پراسس بغور کریں یہ روٹیاں وجود میں کیسے آئی ہیں آپ سوچیں کہ روٹیاں آٹے کی ہیں آٹا گندم کا ہے گندم کا ہوگی کھیتوں میں کھیتوں میں کیسے ہوگی حل چلے حل کب تک چلے سال سال چھے چھے مہینے چلے گرمی سردی توفان وہ چلے پھر اس کے بعد اس سے پہلے بیج بوایا گیا اس کے گوڑی کی گئی اور زمین کو نرم کیا گیا اب بیڈ ڈالا گیا تو سالہ سال کے بعد گندم ہوگی پھر اس کو تریشے سے کٹا گیا اس کو الگ کیا گیا کارخانوں میں گئی پھر آٹا بنا آٹا بننے کا پیک ہوا پیک ہونے کے بعد پھر آپ کے بعد آٹا پہنچا پھر ابھی بھی پانی کی ضرورت ہے پانی کہاں سے آیا زمینوں سے نکلا کتنی بڑے بڑے فنکشن بڑی بڑی آج مشیریہ کام کری پانی کو نکال رہی ہیں اور نکال کے پانی آپ کے گھر میں پہنچا رہی ہیں وہی پانی آپ اس آٹے میں مکس کر رہے آٹا گوند رہے ہیں پھر آپ نے اس میں نمک ڈالا نمک کہاں سے آئے نمک کی کانوں میں محنت کشوں نے محنتیں کی ہیں کانوں کے اندر سے بڑی بڑی مشینوں نے نمک نکالا اور نکالنے کے بعد وہ پیک ہوا تیار ہوا پھر اس کے بعد آپ کے پاس مارکیٹ میں آ رہا آپ نے وہ چھٹکی اس کے اندر ڈالی یہ چھٹکی آپ نے جو ڈال دی یہ چھٹکی ایسے نہیں بنی اس چھٹکی بننے پر غور کر لیں تو پورا کارخانہ کائنات اس کے پیچھے کام کر رہا ہے یہ میرے اور تیرے بس کی بات نہیں تھی یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہی کام لینے والوں سے کام لے رہا تھا تو روٹی تیار پھر اس کے بعد آپ نے چولے پہ روٹی پکائی طوے پہ پچھڑی طوے کیسے بنا طوے کا فلاد لوہ کیسے تیار ہوا لوہ کہاں سے نکالا گیا کس طرح کارخانوں میں بنا اور بندے پورے پرانس پور رہنے کے بعد وہ طوے تیار ہو کر مارکیٹ میں بکنے آ گیا اور جہاں سے بکنے آیا وہاں سے کتنے ٹرکوں پر کتنی جہاں گاڑیوں پر کس طریقے سے یہاں سپلائی ہوئی یہاں توا پہنچا پھر آگ آگ کا وجود کیسے ہوا پھر آگ کس چیز سے جلی گیس سے جلی گیس آپ کی کہاں سے آئی گیس کے پورے پروسیس آپ بھی اس چیز پر غور کرتے چلائیں اس کے بعد پھر سالن پہ آ جائیں سالن میں علو بھی ہیں اس میں گوشت بھی ہے اس میں نمک بھی ہے اس میں اندر ہے ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ سوچیں گے یار یہ ایک ایک چیز کے پیچھے کتے بڑے بڑے کارخانوں نے کام کیا پوری پوری انڈسٹیوں نے کام کیا اس کے بعد یہ ایک پلیٹ سالن کے اور دو روٹیاں میرے سامنے آئیں جو میں نے جھڑ سے کھانی اور سوچا بھی نہیں کہ دینے والے نے دی کیسے مجھے ذرا غور کرتا کہ یار اور پھر کرتا ہے یار پیٹری بارہ مزہ نہیں آیا یار اور لاؤ اللہ نے یار کیا احسان کیا ایک وقت کی روٹی دیا دوسروں کو دیکھو کتنا دے دیا ارے ظالم تو دو روٹی اور ایک سالن کے پلیٹ پر غور کر یہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے کارخانہ کائنات چلائے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے بن کر آگئی اب اس کو غور کر کہ کتنی بڑی نعمت ہے تبی تو اللہ تبارک و تعالی قرآن قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھیں کفار کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھیں جو کھانا کھاتے ہیں کھانے کو اگر غور کریں گے تو مجھ تک پہنچ جائیں گے اگر یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے یہ اپنے آپ کو تم نہیں دیکھتے ہو اپنے آپ کو دیکھو گے تو مجھے پالو گے کھانے کو دیکھو گے تو مجھے پالو گے تم اونچے آسمان اگر تمہیں نظر نہیں آتے وسی زمین نے تمہیں نظر نہیں آتی چاند سوری کے نظام اگر تمہیں نظر نہیں آتے ادھر نگاہ تم نہیں کرنا چاہتے کہ وسی آسمان بنایا کس نے ہے یہ سوچو کہ تو خدا مل جائے گا وسی زمین پھیلائی کس نے ہے یہ سوچو کہ تو خدا مل جائے گا وہ اگر نہیں سوچتے لیکن کھانے کو تو ہر آدمی دیکھتا کھانا کھانے سے پہلے کھانے کو اربندہ دیکھ کے کھاتا جو نابینا وہ بھی پوری پرتال کر کے کھاتا بھئی کیا رکھا کیا کھا رہا ہوں بھئی اچھی طرح پوچھ کے کھاتا کہ بھئی یہ گوشت روٹی ہے جی یہ آلو پالک ہے جی اب وہ کھاتا چکتا ٹھیک ہے اب وہ کھاتا ہے تو فرمایا کھانے کو تو تم کفار و مشکر لازمی دیکھتے ہو اللہ فرماتے ہیں اپنے کھانے کو اگر دیکھو اور غور کرو کہ یہ بنا کیسے ہے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گا میں تمہیں مل جاؤں گا اور تم سمجھ جاؤ گا کہ خدا ہی ہے واقعی اس نے یہ سب تیار کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے تبیت نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس سے ہمیں مجھے یہ کھانا کھلایا ہے اور مجھے بغیر کسی بھی کسی محنت اور مشکت کے دے دیا میری کوئی طاقت اس میں نہیں لگی آپ نے ایک دس ڈالر کے پر مان کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ جس طرح بن کے آیا آپ کی طاقت واقعی نہیں لگی یہ اللہ تبارک وطاق و لطف و کرم ہے اسے دس ڈالر کے بدلے میں آپ کو ایک سالنگ پلیٹ اور دو روٹی مہیا کر دی اس نے فرمایا جب یہ شکر کرتا بندہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر رہو ما تقدم منزم بھی اللہ تبارک وطاق اس کھانے والے کے سارے گناہ معاف کر دی یعنی کھانا کھایا بھوک مٹی بھوک مٹنے کے ساتھ ساتھ فرمایا میں نے تمہارے گناہ بھی مٹا دی ایسا دین ملے گا یہ خبر کس نے دی آپ نے یہ چھے احسان امت پر کیے ہیں عقیدہ توحید کا تصور دے دیا وعدت انسانی کا تصور دے دیا احترام انسانیت کا تصور دے دیا دین دنیا کی وعدت کا تصور دے دیا اسی طریقے سے امید رحمت کا تصور دے دیا اور منزل مقصود کی نشان دی کر دی کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو اور کون سی تمہاری منزل تمہیں لوٹ کے کہاں جانا ہے اس منزل کی تم نے تیاری کیا کی ہے صبح سے شام تک ہم جاب کرنے کے بعد اگر خالی جیب ہوں تو گھر آتے ہوئے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں کہ یار گھر واپس جائیں کیا جواب دیں گے گھر والے کیا کہیں گے کہ یار سارا دن لگایا تم نے لائے کیا کچھ بھی نہیں لائے تو تو کیا جواب دیں گے دل بھاری ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے بس یہ کیفت اگر آخر کے صور میں انسان کی پیدا ہو جائے یار صبح سے شام ہو گئی پنماز ہی نہیں پڑی یار صبح سے شام ہو گی رمضان ہے روزہ ہی نہیں رکھا یار خدا کو یاد نہیں کیا اگر یہ اگر بھار آپ کے دل پہ آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلع یہ مومن ہے اس کے اندر ایمان ہے جو اس کے خدا کے بارے میں اس کو حسرت اور یاس میں ڈال رہا ہے انشاءاللہ یہ خدا کو یاد کرنے کی طرف لوٹ آئے گا اسی طریقے سے انسان کے قدم پھاری ہو دل پھاری ہو کہ یار خدا کی طرف جانا ہے وہاں جواب کیا دیں گے صبح سے شام گزر گئی نماز ہی نہیں پڑی ایک نماز ہی نہیں پڑی خدا کا ایک دفعہ ذکر نہیں کیا اتنے محفلیں دوستوں گپوں میں کی لیکن کسی کے ساتھ وہاں کہیں بھی اللہ کا نام ہی نہیں لیا تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس جس مجلس کے اندر احباب دو گپے لگا رہے ہیں نہ اللہ کا نام لیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑا فرمایے مجلس کل روز قیامت میں حضرت اور افسوس بن جائے گی پشتائے گا کہ کاش میں اس فضل اللہ کو یاد کر لیتا اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور دنیا بھر کی گپے لگائی ہیں لیکن نہ اللہ کو یاد کیا نہ اللہ کا رسول کو یاد کیا فرمایا وہ جب اٹھے ہیں وہ اس حال میں اٹھے ہیں جیسے مردہ گدے کے اپاس بیٹھے تھے اور مردہ گدے سے اٹھ کر چلے گئے اور مردہ وہ بھی گدہ گدہ تو خود ہی گدہ ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں گدہ تو گدہ پھر مردہ ہو مردہ گدہ کس کام کا فرمایا یہ حالت ہے تو یہ اہلِ مجلس اتنے خصیص و گھٹیاں ہیں کہ ان کے محفل اتنی متعفن و بدبودار ہے اللہ کے ہاں جیسے مردہ گدے کے پاس بیٹھے اس کے بدبود سونگ رہے تھے اور کچھ نہیں کیا کیونکہ نہ کسی نے اللہ کا نام لیا نہ رسول اللہ کو یاد کیا اس لئے کوئی محفل مجلس ایسی نہ جائے جس میں اللہ کو یاد نہ کریں اللہ کے ذکر نہ کریں ہاں دنیا کے تقاضی ہوتے ہیں انسان دنیا بھی مجلس کر رہا ہے لیکن اس کے اینڈے پہ خدا کو یاد کر کے اٹھو اس سے تو سنت قرار دیا کہ جب مجلس ختم ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اس دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے مجلس کے اندر کمی بیشی جو ہوگئی کوئی گناہ کی کوئی بات بھی ہوگی تو اللہ ساری معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا یہ دعا پڑھ لوں یہ دعا پڑھ کے اٹھو گے تو یہ کفارہ ہو جائے گی مجلس کے سارے کے سارے مجلس کے گناہ معاف ہو جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھے احسان کی ہیں موسیقا